یا حسین یا حسین نتا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد 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 رب العالمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارازین قول اللہ تعالیٰ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اصحاب الكہف باراقیم كانوا من آیاتنا عجابا دروت بھی جو محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد پرودگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی لطف و کرم اس نے ہمیں ہمیں دین کی ایمان کی قرآن اور الہ بیت کی نعمت سے نمازل خدا عنہ الطالقہ بہت شکر ہے کہ اس نے ہماری تمام تر کتاہیوں کے باوجود لغزشوں کے باوجود کمی کے باوجود سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی سیدو شہدہ کی ازداری نصیب فرمائیں کتنا خلال نمطال کا احسان ہے واقعہ بہت اچھے دور میں دنیا میں بھیجا ہے جب سیدو شہدہ کی عظمت سیدو شہدہ کی وہ نورانیت دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس سیدو شہدہ کی محبت کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائیں ان کے نصرت کی سعادت نصیب فرمائیں خدا یا ان کے نام کے سبقے میں ہمیں اپنی روحانی امراض پر گرفت کرنے سے نجات حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں سب کے سبقے میں ان کی خدمت کی حضور شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں انشاءاللہ تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے وقت کے امام کی خاص نظر اللطف کو حاصل کرنے کے لئے درود بھیجیں محمد و عالم احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد و عجل فرمائیں اور دیاری عالم نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کو ظاہر کیا ہے اس بات کو لوگوں کی سامنے بیان کیا ہے کہ دنیا کی صرف ظاہر کو نہیں دیکھ سکتے تو ظاہر ایک چیز ہوتی ہے باطن ایک اور چیز ہوتی ہے اللہ تعالی کی خلقت اتنی سادہ نہیں ہے کہ صرف جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی ہو نہیں اس میں بہت گہرائی ہے مثلا جب ہم انسان کا بدن دیکھتے ہیں اس کے پیچھے روح ہے جب خود کائنات کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے خالق ہیں دنیا کو دیکھیں اس کے پیچھے آخرت ہے تو خدا نمطان نے متعدد جگہ اوپر کیا ہے سکتے ہیں بے شمار جگہ اوپر خدا نمطان نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تم ظاہر کا دھوکہ مت کھاؤ اور اس کی بہت واضح مثال مثلا Qur'an کریم نے ڈانی اور جھاک کی مثال دی ہے بہت خبصورت مثال آئیے اور خدا نمطان کی مثالوں کو لوگوں نے جمع کیا ہے مختلف کتابوں کے اندر کہ خدا نے قرآن میں کہاں کہاں مثال دی ہے تو ابھی میں پХ 열심히 مجلس میں عرض کر آ رہا تھا کہ کہیں پہ خدا نے مچھر کی مثال دی ہے کہیں مکھی کی مثال دی ہے کہیں پہ شہد کی مکھی کی مثال دی ہے کہیں پہ اوٹ کی مثال دی ہے یہ سب مثالیں کیوں کیوں تھی ہیں خدا نمطان اب ابیل کی مثال دی تو ایک موقع کے اوپر پانی اور جھاک کی مثال دیتا ہے فرمایا جیسے بھارش ہوتی ہے ندی نالے بہنے لگتے ہیں ندی نالے جو بہتے ہیں تو ان میں کورا کشرا سب بہتا ہے اور اس پانی کے تیز بہنے کی وجہ سے پانی کے اوپر جھاک آ جاتا ہے فرمایا لوگ جھاک دیکھنے لگتے ہیں مجھے عزیز میں بچپنے میں یا ابھی بھی کبھی دردر جاتا ہوں کبھی تو مجھے یہ جو دریا پتھروں اور پہاڑوں کے درمیان سے بہتوا گزرتا ہے اس کو دیکھ کے بڑی طاقت ملتی ہے کیسے پانی کی طاقت ہوتی ہے جو دریاؤں کی صورت میں بہری ہوتی ہے پتھروں سے ٹکراتی ہے پتھروں کاٹتے چلی جاتی ہے کبھی آپ یہ درخت ان کو دیکھیں پہاڑوں مغیرہ کو دیکھیں یہ کیسے کٹیں ہیں ان پہاڑوں کو پانی اور برف کے بہنے نے کٹا ہے کس طاقت سے بہا ہوگا کیوں پہاڑ کٹ گئے دیکھا ہوگا آپ نے پہاڑوں کو کٹا ہوا دیکھیں ظاہر ہے کسی نے چاکو سے تو نہیں کٹا ہے یہ ہوا اور پانی کے بہنے سے کٹے ہیں یہ جو پہاڑ بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں گلیشرز کیسے بنتے ہیں یہ سب جیولوجی وغیرہ کے اندر اس کی سٹڈی کرتے ہیں پانی جو بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے فرما تھا کہ جو لوگ ہیں جھاگ دیکھتے رہتے ہیں جھاگ دیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ طاقت کس کی ہے طاقت جھاگ کی نہیں ہے طاقت پانی کی ہے پھر خلال امتال فرما تھا فَأَمَّا زَبَدُوا جھاگ جھاگ کو زبد کہتے ہیں یہ جو زبد ہے فَيَزْحَبُوا جُفَانَ تھوڑی دیر کے بعد یہ جھاگ خوشک ہو جاتا ہے جھاگ ختم ہو جاتا ہے جس جھاگ کو لوگ دیکھ رہے تھے کتنا وائٹ ہے کتنا پف کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ سب خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد فرما ہے جو لوگوں کو زمین پہ فائدہ پہنچاتا ہے وہ باقی رہتا ہے یزید کا لچکر جھاگ ہے حسینیت پانی ہے یزید کا لچکر کیا ہوگا تہس نہس ختم ہو جائے گا فیرون نمرود قارون کفار مکہ ظالمین کیا ہوں گے یہ سب ختم ہو جائے گا آج کی دنیا بھی ایسی ہے یہ امریکہ اور یہ طاقتیں کیا ہمیشہ باقی رہیں گی ظلم کرنے والے باقی رہیں گی کیا انگلستان پچھلی صدی میں پوری دنیا کو لیے بیٹھا تھا اب کہاں ہیں اتنا تھا جزیرہ کیا ہو گئی سب ختم ہو جائے گا کیا باقی رہے گا کلمت اللہ ہے الالیاء اللہ کا نام ہے جو سب سے بلند ہے یہ باقی رہے گا الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں خدا نمطال ان حقائق کو ہمارے سامنے عاشکار کر رہا ہے جس کا ہمیں وعدہ کیا گیا تھا اب یہ ہے کہ ہمیں تمام چیزوں سے سیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے دیکھئے یہ کہ آپ اور میں دوہزار سترہ میں دنیا میں ہیں بھئی یہ انیس سترہ میں بھی تو ہو سکتے تھے یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا تھوڑی اپنے آپ کو دوہزار سترہ میں لائے یہ تو خدا ہمیں دوہزار سترہ میں لے آیا یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا کمال خلق نہیں ہے ہمارا کمال خلق ہے اخلاق بناو یہ کمال ہے دوہزار سترہ میں ہونا یہ کمال نہیں ہے یہ ہمارا ہی نہیں ہے خدا کیا نہیں کیا ہے اب کیا کرو اب تم نے دیکھ لیا نا کربلا کتنی آباد ہو رہی ہے اب اہل کربلا بنو اب دیکھ لیا نا پرچمِ حسین پھیل گیا اب حسین ہی بنو سب کچھ دیکھ لیا اب بنو اب کچھ کرو دعوت یہاں پر ہے اب جب بنو تو کیا کرو گے پہلے پانچ دفعہ کلو اللہ پڑھ رہے تھے اب پندرہ دفعہ پڑھو گے اس سے کیا ہوگا پچاس دفعہ پڑھو پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اب دس دفعہ پڑھو اس سے کیا ہونا ہے اگر توجہ سے پڑھو گے ایک سورہ فاتحہ بھی مردے کو زندہ کر سکتی ہے نہیں توجہ دو یہ سو دفعہ پڑھو کچھ نہیں ہوگا تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اندر خول تحذیب نفس تسکیہ نفس یہ جو مفاہم سادگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے وہ جو قوہ شہویہ غضبیہ وہمیہ اسے کنٹرول کرنا ہے عقل کی ذریعے سے اللہ کی طرف سے نورانیت آئے گی قلب کے اوپر اللہ کی طرف سے علم نصیب ہوگا وہ علم ہمیں لے کے ہدایت دے گا اس کے اندر ترقی کریں گے اس کے اندر کمال حاصل کریں گے وجود کے سارے مرحلوں کو تیہ کریں گے خدا عنہ مطال کی طرف رجوع ہوگا لقاء اللہ ہوگا یہ سب کچھ ہے باقی تو یہ دنیا ہے یہ تو دنیا ختم ہو جائی ہے اس میں کیا رکھا ہے خدا عنہ مطال ہمیں آخرت کی جو دعوت دے رہا ہے جو ہم نے موضوع بنایا آخرت اور اہل آخرت یہ جو ہمیں آخرت کی دعوت دے رہا ہے کیا کبھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملائے کہ آخرت کیا ہوتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ خدا نہیں کرتا کبھی کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دے تعلیم نہ دے کہ ذمہ داری پوری کیسے ہونی ہے نہ سکھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم پہ عقیم و صلات واجب کی ہے نماز قائم کرو تو نماز پڑھنا سکھائے گا نماز پڑھنا نہ سکھاتا ہو ہم سے کیا نماز قائم کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے اہل آخرت بنو کل میں نے ابھی خدمت میں خطبہ پڑھا امام فرما رہے کھونو ابناو الاخرہ آخرت کی بیٹے بنو کیوں ابنائے دنیا بنتے ہیں چلو ابنائے دنیا تو دنیا سکھا دیتی ہے ابنائے آخرت کون سکھائے گا ہم کہیں گے بھئی اللہ نے سکھا ہے قرآن میں سکھا ہے نبی نے سکھا ہے ان کی اولاد تاہرہ نے سکھا ہے آپ کو اور مجھے آخرت دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کبھی آخرت نہ دکھائے اور کہے اہل آخرت بنو یہ نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ دکھائے گا کیسے دکھائے گا آخرت کیسے بتائے گا مجھے جو اس وقت دوہزار سترہ میں ہے یہ کیسے ہوگا ایک منظر آپ کی خیلطت میں عرض کرتا ہوں دروت بھیجے گا محمد و عالم حمد اب یہاں پہ جب میں اس چپٹر کو شروع کرنے لگتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ پھر لوگ فون کر کے اپنے خواب سنانا شروع کر دیں گے نہیں میں اہل خواب نہیں ہوں نہ مجھے خواب کی تعبیر آتی ہے یہ میرا کام ہی نہیں ہے لیکن مثال دے رہا ہوں آپ نے کبھی خواب دیکھا ہوگا زندگی میں بعض لوگ بہت خواب دیکھتے ہیں بعض لوگ بہت کم خواب دیکھتے ہیں شاید ہی زندگی میں میں نے ایسا کوئی بندہ دیکھا ہو جو کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا مجھے نہیں ملا ممکن ہے کوئی ہو میرا اتنا زیادہ جستجو اور کریدنا بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتا پھر ہوں کہ بھائی تو نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا کوئی بتا دیتا ہے تو بتا دیتا ہے تو دیکھا ہوتا ہے اچھا یہ جو خواب دیکھا اس میں کچھ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے رات کے کھانے کا اثر ہوتا ہے رات کو دیر سے کھایا ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ کھانے کے اثر میں ہے دن پر اس نے ناؤزباللہ تعالیٰ کچھ غلط چیزیں ٹی وی پہ دیکھ نہیں ہیں اس کے نتیجے میں خواب دیکھتا رہتا ہے ایک دفعہ وہ خواب ہوتا ہے جو باقیان خدا کا نظام چاہتا ہے کہ اس کو دکھائے اب مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ بھئی آپ نے خواب میں دیکھا یوں ہی میں کہہ رہا ہوں ظہوری نہیں دیکھا نہ دیکھا نہیں کہ سب دیکھیں گے ممکن نہ دیکھیں کوئی مثلا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ خانے کعبہ پر اچھا یہ جو آپ خانے کعبہ میں کھڑے ہیں آپ کیا کرنے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کی کنٹرول میں ہے کیا نہیں مثلا ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثلاً کربلا کی زیارت ہوئی ہے اجائے یہ جب خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کربلا کی زیارت ہوئی ہے تو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ کیا کہے نہیں امام کی زیارت ہوئی ہے شرف نصیب ہوا مثلاً اسے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ کیا کہے یہ تو خواب میں جو لوگ امام کو اتنی سعادت حاصل کرتے ہیں جیتے جاگتے دیکھتے ہیں ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کچھ کہیں پھر آتا غائب ہو جاتا ہے البتہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں بڑے ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں بلکہ اپنے درد دل کو بھی کہہ دیتے ہیں غم کو بھی بیان کر دیتے ہیں ایسا بھی کوئی جملہ بول دیتے ہیں جو امام تعریف بھی کرتے ہیں ایک بند خدا کا واقعہ لکھا ہے تہران میں ہوتا تھا پتہ نہیں میرے خانم میں پتہ نہیں موچی تھا تو وہ بند خدا غریب آدمی تھا لیکن امام کا بہت چاہنے والا تھا تو وہ یہ واقعہ ووٹس ایپ کے اوپر بھی لوگوں نے بہت پھیلائے ہوئے اچھا ہے ایسی چیزیں پھیلنا بری نہیں ہے تو وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گھر کا جو مالک تھا اس نے گھر سے باہر نکال دیا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا گھر سے باہر بھی رسپیکٹ فولی پھینکا اس نے کہا مجھے گھر چاہیے میرے بچے آنے والے ہیں شادی ہونے والی ہے یہ ہے وہ ہے اب میں گھر تمہیں نہیں دے سکتا تو اب یہ ہے کہ میں گھر کا سامان اس نے کہا مجھے وقت دو اس نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں اب میں راضی نہیں ہوں کہ آپ یہاں بیٹھو کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے اگر تم راضی نہیں ہو تو میں نماز کیسے پڑھوں گا وہ سامان اٹھا کے باہر آگیا سامان اٹھا کے وہ فٹ پات پہ آگیا فٹ پات پہ آ کر اس نے کیا کیا کہ دو چادریں ادھر سے کھینچ کر اپنے گھر والوں کو چادروں کی بیچ میں مٹھا دیا اب رونا شروع کر دیا کہ مولا میں کہاں پھس گیا میرا گھر بھی نہیں ہے میں تو آسمان کی نیچے آگیا ہوں تو تھوڑے دیر میں دیکھتا ہے امام تشریف لائے امام تشریف لاتے ہیں تو وہ یہ رو رہا ہوتا ہے تو امام تشریف لاتے ہیں روتے روتے کہتا ہے امام یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں دل کے ہم لوگ بہت تیز ہوتے ہیں یہ لوگ اتنے تیز نہیں ہوتے زیادہ تر میں نے دیکھا ہے یہ لوگ جو شرف حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اتنے تیز نہیں ہوتے شاید اسی وجہ سے امام آتے بھی ہیں شاید امام کو دل میں بہت خلوص چاہیے ہوتے ہیں بے اخوف نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں سادہ دل کے جو اندر جو باہر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ظاہر ہے کم ہوتے ہیں ہم لوگ تھوڑے سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ بناسپدی گھی کے پلے ہوئے ہیں ہم لوگ خالص نہیں ہیں وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں تو وہ بندہ خدا خالص دل کا اس نے دیکھا امام تشریف نہ گریہ کرنے لگا مولا دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا میرا گھر باہر آ گیا میں تو بے گھر ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا راستہ سخت راستہ ہوتا ہے جو ہمارے راستے پر چلتے ہیں ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑ ہوتی ہیں ہم نے خود کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں تو روتے روتے کہنے لگا مولا آپ کے ماننے والوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن کوئی قرائے دار نہیں تھا سب کے اپنے گھر ہوتے تھے میں قرائے دار ہوں دیکھیں میں فٹ پاٹ پہ آ گیا روتے 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 امام سے یہ بھی کہہ گیا کہ مولا وہ سبلوں کے اپنے اپنے گھر ہوتے تھے میں قرائے دار اکیلا ہوں یہاں بنا امام نے فرمایا پروانی کرو تمہاری گھر کا مستہ میں حل کر دوں گا کہنا کہا اچ شکریہ کہ آپ تشریف لائیں میں دل بند گیا یہ شام کو ایک بند ہے خدا آیا وہ تہران کے بڑے تاجروں میں سے تھا اس نے کہا فلانی تمہارا نام یہ ہے اس نے کہا میرے نام یہ ہے کہنے لگا یہ لو میرے ساتھ چلو کہنے لگا کیوں کہنے لگا یہ گھر خالی ہے وہ تم لے لو گھر دے دیا اس کو تو یہ پوچھنے لگا کہ تمہیں تمہیں کس نے کہا کہ گھر دے دو مجھے کہنے لگا کہ وہ چھپانے لگا اس نے کہا نہیں نہیں مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے تم کو امام نکھا ہے کہاں امام نے کہاں کہاں لگا کب کہاں کہاں لگا کل رات تو یہ رونے لگا کہ مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ میں نہ کہتا وہ تو کل رات ہی کہہ چکے تھے ہم لوگ ایسے ہیں ہمچہ صبر نہیں ہوتا یہ اتنا اچھا آدمی تھا کتنا اچھا آدمی تھا دل کا خلوص امام بھی تشریف لا رہے ہیں لیکن کیا ہے تھوڑا سا صبر چاہیے کہ بھئی تھوڑا سا جھیل لو امام ہو سکتا ہے کہ امام مثلا مثلا میں اپنے بچوں کا خیال نہ کروں یہ ہو سکتا ہے مجھے پتا ہو کہ میرا بچہ مشکل میں ہے مثلا میں ابھی سوچوں مثلا میرے بچے ہیں کچھ پاکستان میں پاکستان سے باہر مثلا مجھے پتا چلے کہ مشکل میں ہے لا تعلق بیٹھا رہوں گا کچھ تو کروں گا اچھا فرض کرو وہ کسی ایسی مشکل میں جو میں حل نہیں کر سکا تب بھی کچھ تو کروں گا رابطہ کروں گا دل جوئی کروں گا ہمدردی کا اظہار کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مشکل میں ہوں امام کے نام پر مشکل میں ہوں اور امام ہماری پبر پرواہ نہیں کریں گے کیسے ہو سکتا ہے سبر نہیں ہے یقین نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ہمیں آخرت کے لیے بلائے امیر المومنین فہم فرمائیں کونو ابناو الاخرہ آخرت کے بندے بناو آخرت نہ دکھائیں یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہ کبھی آخرت دکھائیں گے وہ کیسے میں نے ارز کیا تھوڑا صحیح خوابوں کو سوچیں بعض وقت انسان خواب میں ایک چیز دیکھتا ہے مثلا دیکھا ہے امام کے سامنے پہنچا تو کیا یہ کہہ پاتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے کہ کہے تو میں نے کہا نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیتے چاہتے دیکھتے کہہ دیتے ہیں لیکن خوابوں میں نہیں کر سکتے خواب میں بس ہو رہا ہوتا ہے اچھا یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہوتا ہے یہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے اصلی خواب میں جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ خواب کی شکل بن کر واقعہ بن کر سامنے پیش آ جاتا ہے اب مثال کے طور پر مثلا ایک آدمی نے مجھے خواب بتایا وہ بہتری تھی ایک اسٹوڈنٹ میں رہا ہوتا تھا خم میں ایک دن میں دیکھا وہ کلاس میں بیٹھا بھائے صحیح بات نہیں کر رہا ہے اچھا رہا تھا صحیح بات نہیں کر رہا ہے اس سے علج رہا ہے اس سے علج رہا ہے تو میں نے اس کو ایک دو دفعہ ڈانٹا پھر اس کے بعد کلاس کے بعد میں نے اس کو بلائیا میں نے کہا کیا ہو گیا کیا تم اپنا موڈ خراب کیے بیٹھے ہو اس کو چھڑے ہو اس کو چھڑے ہو مجھے بھی تنگ کر رہے ہو کیا مسئیبت آگئی کہنا کہا ہم لوگوں کو معلم کہتے تھے ترکی کا لڑکا تھا ترکی کا لڑکا تھا جو وہاں پر کم میں پڑھ رہا تھا میری کلاس میں تھا تو کہنا کہا معلم کہتے تھا تو کہنا کہا آگا معلم میں ایک مشکل میں آگیا ہوں اس ویسے میرا موڈ خراب ہے بہت موڈ خراب ہے میرا میں نے کہا تم بتاؤ کیا موڈ خراب ہے میں کچھ صحیح کر سکتا ہوں کہنا کہا نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے میں نے کہا اچھا تم کو ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو تم بتاؤ گے کہ کیا خراب ہے کہنا کہا یہ میں بتا تو دوں گا لیکن آپ کو یہ اور نہیں بتائیے گا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں کہنا کہا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے میں ایک اس ٹاپ پہ کھڑا تھا بس اس ٹاپ پہ ایک بس آ رہی ہے اس بس کے اوپر لکھا ہے کربلا میں بس اس ٹاپ پہ کھڑا تھا بس پہ لکھا تھا کربلا وہ بس میرے سامنے رکھی جب بس رکھی اس کو دروازہ کھلا میں بیٹھنے لگا تو ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ یہاں ٹکٹ نہیں لیتے یہاں جان لیتے ہیں کربلا جانا ہے نا ٹکٹ نہیں لیتے یہاں جان لیتے ہیں لوگیں تو کیا لگا میں رکھ گیا تو میں نے کہا ٹکٹ لو تو اس نے کہا نہیں یہ کربلا کی بس ہے اس میں ٹکٹ نہیں لیتے اس میں جان لیتے تو کیا لگا میں رکھ گیا اس نے دروازہ بند کیا گاڑی چلی گئی تو میں نے کچھ سے کہا اس کی عمر کم تھی میں نے کہا تم خوش قسمت ہو اس کا مطلب ہے امام حسین تمہیں کربلا کی بس میں دیکھنا چاہتے ہیں تم خوش قسمت ہو شاید میں وہ آدمی ہوں گا جس کی عمر پچاس سال ہو گئی ہو نہ بس میں بیٹھ پاؤں بتا بھی نہیں چل رہا تم کچھ قسمت ہو تمہاری عمر پندرہ اٹھارہ سال ہے امام نے تمہیں بتایا ہے کہ دیکھو بیٹا کچھ کر لو تاکہ بس میں بیٹھ جاؤ ہمیں دیکھو ہم عمر بھی تا رہے ہیں ہمیں بتا بھی نہیں رہے کہ بس میں بیٹھ ہوگی یا نہیں بیٹھ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا وہ ہمیں آخرت نہ بتائیں آخرت بتائیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے بتائیں اب جس طرح یہ خواب ہوتا ہے انسان کچھ کہنا چاہتا ہے مثلا اگر میں اس سے اب پوچھوں تم بس میں بیٹھنا چاہتے تھے کیا بولے گا سو فیصد تو اس وقت بیٹھے کیوں نہیں اس وقت ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے اس وقت جو بیٹھنا نہ بیٹھنا ہوتا ہے وہ اندر کی پکچر ہوتی ہے جو سامنے آتی ہے اندر سے اس وقت تیار نہیں تھا انشاءاللہ خدا نے بعد میں تیار کر دیا ہوگا اسے اس وقت تیار نہیں تھا اس دن نہیں بیٹھا آخرت ایسے ہی ہے آخرت میں ہم نہیں بولیں گے جو ہمارے اندر ہے وہ بولے گا تو مثال کی طور پر یہ جو شب اول قبر ہم سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے کیا ہمیں نہیں پتا بتا ہے شب اول قبر ہم سے پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے تمہارا امام کون ہے تمہاری کتاب کون ہے کیا مطلب یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہے کیا سب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں پھر دو باتیں یہاں پر ایک بات تو یہ کہ اب میں تھوڑا سا پھر ریفرنس دوں گا اس کو جو میں پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں آج آٹھ ماہ دن ہے اب بس ایک دو دن ہی رہ گئے ہیں اس کے بعد تو اب آپ کو بلائیے گا نہیں جو میں آپ کی خدمت میں کافی عرض کر چکا ہوں آپ سے عرض کیا تھا ایک عقل نظری ہوتی ہے تھیوریٹیکل آقل ایک ہوتی ہے پریکٹیکل آقل جو پریکٹیکل آقل ہوتی ہے یہ قلب ہے قلب عمل سے نورانی ہوتا ہے اس پر علم آتا ہے پھر یہ جو تھیوریٹیکل آقل ہوتی ہے یہ صرف پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سیکھنا سکھانا جب موت کا ہول استراب آتا ہے یہ سب غائب ہو جاتا ہے جتنا رٹا رٹایا ہوتا ہے یہ سب موت کے استراب میں موت کی ہول ناکی میں ڈرین سب غائب موت آسان نہیں ہے اگر تیار نہ ہو کوئی موت کے لئے تو موت آسان نہیں ہے موت کی ہول ناکی ہے ایک آدمی یہاں سے نکل کے کہیں اور جا رہا ہے پورا وجود تبدیل ہو رہا ہے بدن سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے ایک نیا بدن اس کو نظر آنے والا ہے ایک نئی کائنات نظر آنے والی ہے ہول ناک ہوتا ہے موت کی عذیت ہوتی ہے پھر اس کے لئے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اس نے پہلے سے موت کی تیاری نہ کی پہلے سے موت کی تیاری کیوں معاملہ آسان ہے یوں ہی نہیں بڑھ جائے گا سیدو شہدہ نے فرمایا مل موت اللہ القنطرہ موت ایک پل ہے ادھر سے آؤ ادھر جاؤ ختم کوئی تکلیف نہیں ہے تو موت کے لئے تیار نہ ہو تو موت عذیت ہے موت پریشانی ہے اس ہول میں پریشانی میں استراب میں یہ جتنا سیگہ سکھا ہے سب فارغ ہون چکا ہوتا ہے میں نے قرآن کریم رٹا ہو نہ عمل کیا ہو فارغ ہو جاؤں گا کچھ باقی نہیں بچے گا اللہ سے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ خدا نصیب فرما دے عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ اب یہ جو موت سے گزر کے آیا ہے رٹا رٹایاں فارغ ہو گیا ہے اب کیا بچائے اب بچائے اقل عملی عمل میں کیا لائے یہ بچ گیا ہے اب جو اقل عملی کے ساتھ آیا ہے اب اس سے سوال ہو رہا ہے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے اچھا اب یہ کہے میں بولنا چاہتا ہوں خدا بول دوں اللہ بولوں نہیں تم بول نہیں سکتے یہاں پہ جیسے خواب میں نہیں بول سکتے تھے جیسے خواب میں گاڑی میں نہیں بیٹھ پایا تھا تم نہیں بول سکتے وہ جو تم بولنا چاہتے ہو کیا ہوگا پھر جو اندر ہے وہ بولو گے جو اندر ہے تم نے دنیا کی ساٹھ سال کی زندگی میں اللہ کو رب مانا تھا یا نہیں مانا تھا اقل نظری میں یا عملی میں عملی میں نظری کی بات نہیں ہے نظری جا چکی ہے موت کی ہال سب کو مٹا چکی ہے اب رہ گئی اقل عملی قلب اب دماغ برین سیلز سب جا چکے ہیں یہ مٹی میں ہیں اب بات ہے قلب کی جو اقل عملی تھی یہ قلب اب بولے گا قلب کیا بولے گا بھئی اس نے ساٹھ سال اللہ کو رب سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا اللہ کو رب سمجھنے کا مطلب کیا ہے تم کہہ رہے تھے پالنے والا خدا ہے تو تمہیں دکان کو آگ لگتی تھی تم کیوں پاگل ہو جاتے تھے پالنے والا تو خدا ہے دکان ختم ہوئی ہے تم تو ختم نہیں ہوئے خدا بھی ختم نہیں ہوا ہے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اگر رب خدا ہے دو آدمی تمہارے خلاف ہو گئے چار آدمی خلاف ہو گئے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو ایک دفعہ تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے زعف ایمان کی وجہ سے چلے جاتا ہے ایک دفعہ اتنا پریشان ہوتا ہے دین کی خلاف عمل کرنا شروع کر دیتا ہے دین نے کہتا اس سے جا کے ہاتھ نپ ملانا ظالم ہے جابر ہے کافر ہے فاسق ہے دین کی خلاف ہے اس کے جا کے ہم نے التجا کر دیتا تو جو کہے گا میں وہ کر دوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے کیوں سیدو شہدہ فرماتے رہے اس کا مقابلہ کرو لوگ عبید اللہ اپنے جات سے رشوتیں لے رہے تھے کیوں سیدو شہدہ کو آشور کی دن کہنا پڑا کہ تم لوگوں نے ان سب سے رشوتیں نہیں ہیں تمہارے شکل میں حرام برا ہوا ہے لیا تھا تو امام صاحب نے کہا نا تو دین کے خلاف جا کر پیسہ کیوں لیا یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ رب نہیں ہے عبید اللہ ابن زیاد پیسہ دے گا وہ خدا رب ہے اب جس نے عبید اللہ ابن زیاد سے رشوت لی تھی امام حسین پہ شمشیر چلائی شب اول قابر اس سے سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے کیا جواب نکلے گا اللہ کس طرح سے اللہ نکلے گا اس کا شاید جواب نکلے گا عبید اللہ ابن زیاد نعوذ باللہ کیوں اس نے خدا کی مقابلے میں عبید اللہ ابن زیاد کو ترجیح دی یزید ابن معافیہ کو ترجیح دی رب کے جواب میں وہ نکلے گا جو اس نے ساٹھ سال رب عملا مانا تھا مشکل ساری یہاں پر ہے خدا آخرت دکھاتا ہے لیکن ہم سے چاہتا ہے آخرت کی تیاری کرو کیوں آخرت میں ہماری منمانی نہیں چلے گی ہماری منمانی یہاں چلتی یہ یہاں میں چاہتا ہوں سبا کو اٹھوں تو اٹھوں گا نہیں چاہوں گا تو نہیں اٹھوں گا یہاں میں چاہوں گا تو قرآن پڑھوں گا نہیں چاہوں گا تو نہیں پڑھوں گا لیکن قیامت میں قرآن میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھوں گا وہ جو لکھا ہے ہمارے پاس روایتوں میں آخرت میں سب لوگوں کو کہا جائے گا قرآن کی ایک آیت پڑھو اوپر چلے جاؤ یہ تو موت کی ہولناکی میں سب نکل جائے گا یہ بتاؤ عمل میں کیا ہے آٹھ ہزار آیتوں میں سے کتنی آیتوں پر عمل کیا ہے اگر قرآن کریم فرماتا ہے کونو ماہ صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تم کس کے ساتھ تھے عمل کیا ہے یہ بتاؤ اگر خدا نمتال فرماتا یا اللہ یختب بازو کم بازا تم میں سے باز باز کی غیبت مت کرو عمل کیا ہے نہیں کیا مشکل یہاں پر ہے اب آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں یہ تھوڑی ہوگا جو جو دل دائے میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سب الڈی چیزی یہاں پر ناؤزو بللہ یہاں کے محکموں عدالتوں کی طرح جھوٹی گوائی ہیں دیئے چلے جا رہے ہیں وہاں پر کون کی جھوٹی گوائی ہے وہاں پر کوئی زبان تھوڑی چل رہی ہے وہاں پر کوئی دماغ تھوڑی بول رہا ہے وہاں پر عمل بولتا ہے صرف اور کونسا عمل وہ جو اندر چھپا ہوا ہے ناؤزو بللہ تعالی میں انتہائی مخفی ایک شرک کروں ناؤزو بللہ تعالی جیسے کہ مولا فرماتے ہیں سیاہ پتھر پر رات کی تاریخی میں سیاہ چونٹی خفیب سی چال چلے شرک خفی کوئی اندر شرک خفی چھپا کے رکھا ہوا ہے خود اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میں اندر سے مشرکوں تھوڑا سا یہ جب قیامت ہوگی تو یہ چھپا رہے گا خدا فرماتا ہے وہ وہ دینے جہاں ہم سارے راز کھول دیں گے یہ سب سامنے آئے گا اب کوئی کہے میں اس کو نہیں دکھانا چاہتا بھئی تیرے ہاتھ میں تھوڑی یہ دنیا تھی جہاں پہ تم چھپا سکتے تھے تمہیں چاہیے تھا توبہ کر لیتے تو خدا ستاریت سے چھپا دیتا خدا کی ستاریت تھی اس نے تو تمہیں دعوت دی تھی توبو اللہ توبتن نسوہا تمہاؤ اللہ کی طرف توبہ کرو خدا نے کہا تھا اپنے رب کی طرف انہابہ کرو واپس آؤ تو کر لیتے ہیں تو اندر سے معاملہ ختم ہو جاتا اب تم نے نہیں کیا اب تو راز کھلنے کا دن ہے ایسان محترم یہ نہیں ہو سکتا خدا میں آخرت کی دعوت دے آخرت نہ بتایا کیا ہوتی ہے نہیں بتا چکا ہے دکھا چکا ہے اب صرف سیکھنا ہے کہ بھئی اندر کو اتنا صاف ستھرا کر لو کہ کل جب قیامت میں یہ راز کھلیں گے پریشانی نہ ہو اب کوئی کہا ہے بھئی اب تو غلطی ہو گئی تو کیا کرو استغفار کرو کیا استغفار کا دروازہ بند ہوئے ہیں ناؤزو بللہ تعالی مرتے تک استغفار کا دروازہ ہے لیکن کوئی یہ نہ سوچے آخری عمر میں کر لوں گا ممکن ہے آج رات آخری ہو کل کی صبح دیکھنا نصیب ہوئی قطعی ہے کیا کیا پتا ممکن ہے آج رات آخری ہو آج ممکن ہے سو سال زندگی گزارو لیکن آج چونکہ توبہ نہیں کر رہا ہے خدا باقی سو سال سے بھی توفیق سلپ کر دے کہیں ٹھیک ہے ختم ہو گیا اس کی توفیق نہیں ہے ناؤزو باللہ منکر خدا ہو جائے ناؤزو باللہ تعالی صد ناؤزو باللہ تعالی تو اعزان محترم یہ آخرت ہے ہمیں دکھائی گئی ہے ہمیں اس آخرت کو سمجھنا ہے اب اس میں کیا کریں اب اپنے اندر محنت کریں اللہ رب ہے رب مانو خدا کی رہوبیت پہ یقین کرو جا کے دیکھو بھئی خدا رب ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے خدا رب ہوتا ہے تو اس کا بہت آسان مطلب یہ ہے کہ بھئی پالنے والا خدا ہے بندوں کے ہاتھ میں ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہیں اصل میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو کچھ زمین و آسمان میں سب خدا کیلئے ہیں بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے ظاہران شان و شوقت ہے ٹھپے لگاتے ہیں سائن کرتے ہیں چیک دیتے ہیں چیک نہیں دیتے ہیں نوکنیاں دیتے ہیں نوکنیاں چین لیتے ہیں جلوں میں ڈالتے ہیں فانسیوں پر چڑھاتے ہیں سب ان کے ہاتھ میں ظاہری طور پر ہے لیکن اصل کیا ہے اصل وہ ہے جو فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد کہا فقضے ما انتا قاض انما تقضی ہاتھی الہیات الدنیا تجھے جو کرنا ہے تو کر دھمکیاں دے رہا تھا میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا ادھر کا پاؤں ادھر کے ہاتھ سے ملاؤں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا کہا فقضے جو تجھے کرنا ہے کر تو قاضی ہے ہی نہیں اور اگر تو حکم بھی دے گا تو دنیا سے زیادہ نہیں دے سکتا ہم اہل دنیا نہیں ہیں ہم اہل آخرت ہیں اس دنیا پہ تجھے جو کرنا ہے کر لے کیا کر لے گا تو جنہوں نے حضرت میسم تمار کو سولی پر چڑھا لیا کیا کر لیا آسان میسم تمار کا نام بجا سکے آسان دبا سکے چودہ سو سال ہو گئے لوگ جرعت میں مثال میسم تمار کی دے رہے ہیں جس نے سولی چڑھایا تھا اس بیوقوف کو بتا تھا کہ کیا کر رہا ہے یہ یہ ہے خدا کا نظام آئیس آنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخرت پہ دعوت ہوئے ہیں ہمیں اہل آخرت بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے اندر سے ان رضائل یعنی بری عادتوں ان کو ختم کرنا ہوگا اور یہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں برزخ کی زندگی آخرت کی زندگی عادتوں کے اوپر بنتی ہے ایک دن قرآن کریم پڑھا استقاری قرآن نہیں بنوں گا قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا میری عادت بنے قرآن سے انس بنے مجھے تو پھر میں قاری قرآن بن جاؤں گا عادتوں کو صحیح کرنے کسی طریقے سے عادتوں کو کیسے صحیح کرتے ہیں چھوٹا سا ایک نسخہ ارز کروں گا مددگار ہو سکتا ہے انشاءاللہ پروردگار ہمارے ناقص بیان میں بھی کوئی دم ڈال دے سعید و شہدہ کی ازداری کے صدقے میں تو انشاءاللہ اثر ہو جائے گا دروت پہ جگہ محمد و عالم عمد دو تین باتیں کرنی چاہیے مثلا جس برائی سے جس بری عادت سے لڑنا ہے پہلے تو اچھی طرح اپنے آپ سے پوچھ لے کیا میں دل سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ برا ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے اچھی طرح یہ سوال کر لے ٹھیک ہے مثلا فرض کرنے مجھے غصہ آتا ہے اچھا غصہ آتا ہے تو میں باس ایسے کام کر بیٹھتا ہوں جو حلال بھی نہیں ہوتے مثلا کسی کی بیزت ہی کر دیتا ہوں ناؤذب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تحمد لگا دی غصے میں ناؤذب اللہ تعالیٰ اچھا اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں کیا میں کنوینس ہوں کہ یہ برائی ہے کنفہ میں کہ برائی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل اندر اندر کہہ رہا ہے نہیں اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے چھوٹی موٹی برائی ہے نہیں اپنے آپ سے اچھی طرح پوچھیں بھئی اگر میں غصہ کرتا ہوں یہ قوے غزبیہ ہے یہ جو قوے غزبیہ ہے یہ جہنم کی آگ ہے جب پلے سرات پہ کھڑا ہوں گا چاروں طرف میرے قوے غزبیہ کی آگ لگی بھی ہوگی یہ آگ مجھے بجھانی ہے یا جلانی ہے برزخ میں جاؤں گا تو قوے غزبیہ کی برزخی شاکل درندوں کی ہے انسان بننا ہے یا درندہ بننا ہے کیا بننا ہے اپنے آپ سے اچھی طرح پوچھ لیں کہ بھئی چاہیے غزب یا نہیں چاہیے یہ غصہ بے ولا وجہ غصہ کرنا چیخنا چلنا دوسروں کی عزت پہمال کرنا یہ صحیح ہے اگر کنونس ہو جائے اس کے لئے بہتر ہے روایتیں پڑھیں تھوڑا اہل بیت کی روایتوں میں بھی دیکھیں کہ بھئی اس برائی کا اثر کیا ہوتا ہے آیت اللہ شہید دست غیب نے اسی لئے گناہان کبیرہ کتاب لکھی تاکہ لوگ ہر برائی کا نتیجہ اس میں جا کے دیکھیں اس برائی کا اثر کیا ہے ایک بچہ مثلاً کہہ ہے کہ بھئی میں نام حرم کو دیکھتا ہوں ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھتا ہوں جا کے دیکھیں پہلے یہ برائی ہے یا نہیں ہے مثلاً میں نے غزب کے لئے آرد کیا خوہ غزب یہ آگ ہے تو چلو دیکھ لیں اب تم نام حرم کو دیکھو گے نا تو تم نے آنکھ سے وہ کیا جو خدا نہیں چاہتا تھا اس کا مطلب کیا ہے آخرت میں برزخ میں تم اندر رہو گے انسان جس عوضب سے وہ کرے جو خدا نہیں چاہتا ہے وہ اُس خدا چھین لے گا نہیں دے گا ہاتھوں سے وہ کروں جو خدا نہیں چاہتا گئے ہاتھ ہر کام وہ کروں جو خدا نہیں چاہتا وہ نہیں ملے گا جو خدا چاہتا ہے وہ کرو اچھا یہ برائی ہو گئی پہلے تو یہ اچھی طرح بوچھ لے یہ برائی دنیا میں کیا اثر دیتی ہے برزخ میں کیا اثر دیتی ہے پول سرات پہ اس سے کیا ہوتا ہے محشر میں اس سے کیا ہوتا ہے اصلا ہمارے پاس روایت موجود ہے فرما ہے متکبر انسان کو خدا محشر میں چونٹیوں کی شکل میں محشور کرے گا جب تک انسانوں کا حساب کتاب ہوگا وہ انسان انہیں رگڑیں گے کیونکہ انسانوں کی عزت انہوں نے پامال کی تھی اب خدا انہیں پامال کروائے گا ابھی ہمیں نہیں معلوم یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں معلوم واقعا ہے آیا اس کا واقعا کیا نتیجہ نکلے گا اللہ جانتا ہے تو پہلا کام یہ کرے اچھی طرح اپنی برائی کو سٹیڈی کرے اس برائی سے دنیا میں مجھے کیا نقصان ہوا اپنے پوچھا غصہ کرنے سے دنیا میں کیا نقصان ہوا شب اول قبر کیا ہوگا برزخ میں کیا ہوگا محشر میں پولیس آرات پر آخرت میں کیا ہونے والا اس سے اچھی طرح اس کو سٹیڈی کرے ٹائم لگائے ہفتہ دس دن اس کے اوپر محنت کرے دیکھیں بھی کیا ہونے والا اس سے اگر پہلے سے پتا ہے بہت اچھی با دوسرا کام اب اس کے بعد اپنے لئے ایک سزا رکھیں پہلا کام یہ ضرور کرے اس کو کوئی سکپ نہ کرے آگر اس کو چھوڑ دیا نا تو برائی برائی نہیں ہے پھر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی برائی مقابلہ نہیں کرے گا پہلے برائی کو ریالائز کرے کہ برائی ہے اس کے بعد دوسرے میں یہ کرے کہ اپنے لئے ایک سزا رکھیں کیسے سزا رکھیں سزا رکھیں عبادتوں سے اگر میں نے غصہ کیا مثلا جب بھی غصہ کروں گا دو رکعت نماز استقفار کی پڑھوں گا جب بھی غصہ کروں گا قرآن کی فرہ سورہ دیکھ کے پڑھوں گا جب بھی غصہ کروں گا جس پر غصہ کروں گا اس سے جا کے معافی مانگوں گا سزا رکھیں اپنے لئے ایک سزا رکھیں عبادتوں سے اور اگر معاملہ حقوق الناس کا ہے تو پہلے اس کو خوش کریں تو مثلا ممکن ہے حقوق الناس کا معاملہ نہ ہو ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ لائے وہ کہنے میں اٹھنا چاہتا ہوں اٹھتا ہی نہیں ہو اپنے لئے سزا رکھیں کہ اگر میں نے فجر کی نماز خضا کی تو مثلا زہر کی نماز سے پہلے زیارتیں اشورہ پڑھوں گا زہر کی نماز کے ساتھ چار اگر استغفار کی بھی پڑھوں گا کچھ سزا رکھیں عبادت سے سزا رکھیں حقوق الناس کا معاملہ ہے اس بندے کے دل کو خوش کریں جس کا حق مارا ہے حقوق الناس بغیر انسان کا حق دیئے کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے سوائے یہ کہ بندہ مر چکا ہو تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنی پڑتی ہے بندہ نہیں مل رہا تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنی پڑتی ہے پتہ نہیں کچھ سوا نہیں ہوا ایک اور مصیبت ہو جاتی ہے پھر تو بری عادتوں سے لڑنے کے لئے پہلا سٹیپ اس کی برائیوں کو سٹڈی کریں کہ بھئی یہ برائی کتنی برائی ہے دنیا میں اثر کیا ہے برزخ میں اثر کیا ہے محشر میں کیا ہوگا شب اول قبر اتنی روایتیں شب اول قبر پر آتی ہیں کیوں آتی ہیں جواب میں میں کیا کہوں گا اس ساری باتیں سوچیں پھر اس کے بعد مقابلہ کریں عبادت سے سزا رکھیں عبادت سے کیسی سزا رکھیں مثلا نماز رکھیں زیارت رکھیں کوئی استغفار حقوق الناس کا معاملہ ہے تو انسان سے معافی مانگنی پڑی گی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ایک اور کام بھی کریں جس صفت میں مشکل آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اس کے بالکل اپوزٹ کو انجام دیں مثال ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہو اس لئے اور کہ نورانیت بھی بڑھے درود بھیجیں محمد وعال محمد مثلا فیرز کر لیجئے جیسے کہ ہوتا ہے مثلا ایک آدمی کو دکھاوے کی عادت پڑ جاتی ہے یہ بڑی مصیبت کی عادت ہے کہ انسان دکھاوے کے لئے کام کرنے لگتا ہے وسوس ہے آپ نے دکھاوے کے لئے دوسرا دیکھ لے ریاکاری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اب ایسے آدمی کو چاہیے حتی لیمکان کوشش کرے خاموش رہے ایسے آدمی کو چاہیے اپنی تنہائی کی عبادتوں کو بڑھا ہے اس کا دل چاہے گا لوگوں کو پتا چلے میں کیا کر رہا ہوں نہیں کہے مجھے مقابلہ کرنا ہے تنہائی کی عبادتوں کو بڑھا ہے مثلا ممکن ہے تنہا بیٹھ کر قرآن کریم بھی تلاوت کرے اور کوشش کرے کہ یہ جو تنہائی میں کر رہا ہے اس لئے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے دکھانے کی خواہش مرے چوتھا سٹیپ پہلا سٹیپ ریالائز کرنا ہے دوسرا سٹیپ عبادتوں سے سزا دینا تیسرا سٹیپ اس کے اگیسٹ کچھ کرنا چوتھا سٹیپ سید الشہدہ سے توصل کرے اہلِ بیعت سے توصل کرے ہم لوگ اتنے عجیب ہیں اس معاملے میں بچے کا پاؤں سلپ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ کیا یا علی مدد بلکل سہی ہے کہے بھائی مولا عدی سے نفسانی بیماریوں کے لئے مدد مانگو فسل جاؤ گے نا زیادہ زیادہ ہڈی ٹوٹے یہ کچھ نہیں ہو رہا اور مر گئے دو سال پانچ سال پندرہ سال کم ہو جائیں گے نفسانی بیماریوں کے ساتھ مر گئے ہزاروں سال برباد ہو جائیں گے اس میں مولان الممنین کی نسرت مانگو وہ روح زندہ کرنے آئے نہ ہڈیاں جوڑنے کے لئے ہڈیاں بھی جوڑ دیں گے مشکل بھی حل کر دیں گے دنیا کی لیکن اصل کس کام کے لئے تشریف لائے ارواح زندہ کرنے کے لئے قلوب زندہ کرنے کے لئے وہ بھی کرو اصل میں یہاں مدد مانگو تبسل کریں اہل بیج کہ مولا میرے اندر یہ خرابی ہے اور میں یہ خرابی نہیں نپٹا پا رہا آپ مستد فرمائیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سائے لوگ کافی لوگ تو جا چکے ہیں ابھی کچھ اور لوگ جائیں گے زیارت کے لئے زیارت کے لئے اربعین کے لئے جائیں گے ماشاءاللہ فرض کریں آپ نے اربعین کے لئے محنت کی ہے سید و شہدہ سے طلب کریں مولا دل کی نورانیت دے ان بیماریوں سے نجات دے نفسانی بیماریوں میں مر گئے ہم لوگ جو میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول کی حدیث شریف ارس کی تھی دوبارہ ارس کرتا ہوں یہ حدیث بہت ہم جیسے کم اقل لوگوں کو سمجھنا آتا ہے کہ بہت اچھی حدیث یعنی دل کو لگتی ہے ماہ رمضان کی آمد پر جو بیان فرمائی میں نے آپ کی خدمت میں پہلی بھی ارس کی تھی فرمایا کہ انہ انفسکم مرہونتن بے آمالکم ففکو انفسکم بستغفارکم تمہارے نفس تمہارے گناہوں کی قید میں جھکڑے ہوئے اپنے نفس کو آزادی دلاؤ استغفار کے ذریعے سے وظہورکم سخیلتن بے آوزارکم فخففو انہا بے طول سجودکم اور تمہارے وجود پر گناہوں کا بوجھ لدھا ہوا ہے لمبے سجدے کر کے اس بوجھ کو کم کر دو نصیحت فرما رہا ہے تو ہم لوگ گناہوں کی قید میں پھس چکے ہوں بعض اوقات اس کو آزادی دلوائیں گے آزادی دلوائیں گے تو کیا ہوگا ہور بنیں گے آزاد انسان بنیں گے غلامیاں ٹوٹ جائیں گے سید الشہدہ کی نصرت کیلئے آگے بڑھیں گے وقت کی امام کی نصرت کریں گے شہید ہونا مشکل نہیں ہوگی قربانی دینا آسان ہو جائے گی ایک لمحہ آتا ہے فیصلے کا جب انسان کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہاں ہے یا وہاں اس فیصلے کو کوئی فلسفے سے نہیں کر سکتا اگر زہیر بن قین بہجالی نے فیصلہ کیا کہ میں امام حسین کا ساتھ دوں گا یہ فلسفے کی وجہ سے نہیں تھا کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں تھا ان کے اندر ایک شجاعت تھی جو انس کو کہہ رہی تھی ان کے اندر ایک غیرت تھی دین کی جو انہیں کہہ رہی تھی کہ نواز رسول کا ساتھ دے نہ ہو یہ فیصلے کتابوں سے نہیں ہو سکتے یہ فیصلے فلسفوں سے بھی نہیں ہو سکتے یہ فیصلے صرف اور صرف پاکیزگی سے ہو سکتے اہلِ بیتِ اتھار سے رابطے سے ہو سکتے ورنہ کتنے ہی شقیو القلب تھے کہ جن کے سامنے امام حسین کے یتیم بچے پانی مانگتے رہے انہیں کچھ نہیں ہوا کسی کو پانی نہیں دیا کتنے ہی شقیو القلب تھے جو امام حسین کے مظلوم بچوں کی پیاس دیکھتے رہے جو کربلا کے شہدہ تھے ان کے یتیم بچے جمع ہوئے ہوئے تھے امام حسین کے سامنے جب سید الشہدہ خیمے میں الودا کرنے کیلئے تشریف لائے ہیں یہ سارے یتیم تھے جو جب آن ہوئے ہوئے تھے سید الشہدہ کی اقراف ان کو دشمن بھی دیکھ رہے تھے کسی نے پانی نہیں دیا کسی نے نسرت نہیں کی بلکہ اگر بچوں کا تذکرہ ہے اور چند روایت مصاحب کے عرض کرو آپ کی خدمت میں تو بیانات کرتے ہیں مجھے یاد آتا ہے شاید اللہ منقل صاحب نے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا کہ سید الشہدہ کی یتیم بچی دشمنوں سے پانی مانگتی تھی یہ بہا دیتے تھے نہیں دیتے تھے مجھے یاد آ رہا ہے نقل صاحب نے بھی پڑھا تھا ایک دفعہ آیا بی بی سکینہ تھی بی بی رقیہ تھی کون سی بچی تھی نہیں معلوم لیکن پڑھا کہ سید الشہدہ کی یتیمہ ان فوجیوں سے پانی مانگتی تھی اور یہ بہا دیا کرتے تھے دیتے نہیں تھے بعض روایات بعض بیانات بتاتے ہیں کہ اس قافلے میں کافی بچے تھے جو کربلا سے چلا تھا بچے کافی تھے جب شام غریبہ ہوئی ہے تو خود بی بھی زینب اور ام کلسوم بچوں کو مقتل تک سے لے کر آئی ہیں بچے کافی تھے لیکن جب شام تک قافلہ پہنچا تو بہت سارے بچے کچھل چکے تھے ہوتوں کے لیے سے روایات بیان ہو رہی ہیں اصد روایت موجود ہے شام غریبہ کی روایت موجود ہے کہ جب بی بی زینب نے ام کلسوم بی بی ام کلسوم سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بی بی بچوں کو دیکھو بچے کہاں ہیں دونوں معظمہ شام غریبہ میں مقتل گئی ہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے عزیزوں میں نے تو کہہ دیا لیکن ذرا سوچنا دو بہنے جن کے اٹھارا بھائی قتل ہوئے ہوئے وہاں تھے لاشوں میں سے گزر کے گئی ہیں ان بے گورو کپن لاشوں میں سے گزر کے گئی ہیں مخدرات اور بچوں کو ڈھونڈا ہے اور روایت بیان کرتی ہے کہ ہاں کے ایک جگہ کے اوپر دو بچے پیٹ کے بل سوئے میں نظر آئے جیسے اُلٹے لیٹے ہوئے سوئے نظر آئے بی بی نے دیکھا کہ شاید بچے تھک گئے ہیں سو گئے ہیں اب جو بچوں کو پلٹا تو دیکھا گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان سینے بڑھ دے اصلاً اصرِ آشور میں بچے کو چلنا شروع ہو گئے تھے اصرِ آشور میں بچے کچھ نہیں ہیں قافنے میں بچے کچھ نہیں ہیں اب اگر بچوں ہی کی بات ہے تو کیا کوئی حسیر کی اس یتیبہ کو بولا سکتا ہے جو قید خانے میں نہیں آئے درندگی کی حد ہے یہ کوئی اگر جنگ کرتی ہوتی ہے تو جنگ مردوں سے ہوتی ہے آیا بچوں سے جنگ کی جاتی ہے آیا بچوں کو پیاسا رکھا جاتا ہے آیا بچوں کو پامال کیا جاتا ہے ان کے لاشے بکھ رہے ہیں اور اگر انسان دیکھتا ہے اسے ایک جملے کو جب سیدو شہدہ علی ازگر کو لے گھر علی ازگر کی ماں کے سامنے آئے اور اپنے اباب کو ڈھانا اور دیکھا مانے کی بچہ زبا ہوا تو فرمایا آئے بچوں کا یونہر ارے چھے ماں کے بچے کیا تیرے جیسے زبا ہوتے ہیں اللہ علی اعلانت اللہ علی قوم الظالمین و سیاعلم اللہ دینا دلموا ایام قلبیاں قلبیاں ماتا میں حسین